پشاپ کی جلن یا برننگ مکچوریشن یہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن کا پہلا لکشن ہے جب بھی کسی مریض کو پشاپ میں جلن شروع ہوتی ہے تو یہ مان کے چلا جائے کہ اس کو پشاپ کا انفیکشن یا یورینری ٹریکٹ کا انفیکشن ہوتا ہے اور جیسے جیسے یہ انفیکشن اوپر کی طرف بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی سیورٹی یا اس کا خطرناک روپ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اسی کے آدار پہ اس کی لوکیشن کے آدار پہ یا اس کی سائٹ کے آدار پہ ہم یورینری ٹریکٹ انفیکشن کو تین کٹیگریز میں باٹتے ہیں جس میں پہلی کٹیگری کو ہم یوریترائٹیز کہتے ہیں دوسرا سسٹرائٹیز اور تیسرا پائلونیفرائٹیز یوریترائٹیز کا مطلب ہوتا ہے کہ جب پشاپ کا انفیکشن صرف پشاپ کی نلی تک یا پشاپ کے آگے کے راستے تک ہی سیمیت رہے تو اس کو ایوریترائٹیز کہا جاتا ہے لیکن اگر یہ انفیکشن پشاپ کی نلی سے پشاپ کی تھیلی میں یا جس کو یورینری بلیڈر کہتے ہیں وہاں تک پہنچ جائے تو اس کو سسٹرائٹیز کہتے ہیں اور یہ انفیکشن اگر اور اوپر کی طرف گردو کی طرف چلا جائے تو اس کو پائلونیفرائٹیز کے نام سے جانا جاتا ہے جو یوریترائٹیز ہے وہ قریب تین سے پاس دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے اگر سمیہ پہ اس کو پہچان لیا جائے اور علاج شروع کر دیا جائے لیکن جو سسٹرائٹیز ہے یا یورینری بلیڈر کا جو انفیکشن ہے وہ ایک ہفتے سے دو ہفتے تک بھی لے سکتا ہے اور یہ انفیکشن خاص طور سے ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن کو ایمینٹی کی کمزوری ہے یا تھوڑے جو عمر دراز لوگ ہیں ان لوگوں میں لیکن اگر یہ انفیکشن تھوڑا اور اوپر چلا جائے یہ کیڈنیز کی طرف چلا جائے تو ٹریٹمنٹ اور مشکل ہو جاتا ہے اور بیماری زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے اس انفیکشن کے کارن گردے فیل تک ہو سکتا ہے کیڈنی فیلیور بھی کسی مریض کا ہو سکتا ہے اگر سمیہ پہ اس بیماری کا پتہ نہ لگے یا اس کا علاج نہ کیا چائے تو اور اگر پائلون افریٹیز ہے یا کیڈنی کا اگر انفیکشن ہو گیا ہے یورینری ٹریکٹ کا انفیکشن وہاں تک اگر پہنچ گیا ہے تو اس بیماری کو ٹھیک ہونے میں مہینوں یا ایون سالوں بھی لگ سکتا ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ایکچول میں اس کے لکشن کیا ہے ہم باقی کیسے پہچانے کہ یہ یورینری ٹریکٹ کا انفیکشن ہی ہے جیسے میں نے بتایا کہ سب سے پہلا لکشن ہوتا ہے پشاب میں جلن آنا بہت تیز پشاب میں جلن ہوتی ہے مریض کو بار بار لیکن تھوڑا تھوڑا پشاب آتا ہے پشاب کا رنگ تھوڑا کلاوڈی یا بھورے رنگ کا ہو جاتا ہے یا پیلا پشاب آنے لگتا ہے اور مریض کو پشاب کرنے میں درد ہوتا ہے جس کو ڈس یوریا کے نام سے جانتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مریض کو پیٹ کے نچلے اسے میں یا پیچھے کی طرح فلینک میں یا کمر میں بھی درد ہوتا ہے اس کے لکشن کافی حد تک جو کڈنی سٹون کے لکشن ہوتا ہے اس سے ملتے جلتے ہوتے ہیں لیکن انفیکشن میں مریض کو بخار ہوتا ہے اب یہ بخار لو ڈگری سے لے کے بہت ہی ہائی ڈگری تک بھی ہو سکتا ہے اور اکثر مریضوں میں جن کو یورینری ٹریکٹ کا انفیکشن ہوتا ہے ہائی گریٹ فیور وید چلس اینڈ رائیگر آتا ہے یعنی کہ کپ کپی کے ساتھ اور بہت تیز تھنگڈ لگ کے بخار آتا ہے تو اس کے آدار پہ ہم یورینری ٹریکٹ انفیکشن کو یا یو ٹی آئی کو بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہیں یہ ہے انفیکشن جو ہے عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے با مقابلے مردوں کے قریب 40 سے 45% عورتوں میں اور 10 سے 15% مردوں میں اپنے جیون کال میں یہ انفیکشن کبھی نہ کبھی ضرور ہوتا ہے بات کر لیتے ہیں کہ اس کا کارن کیا ہے مکھیتہ اس کا جو کارن ہے وہ بیکٹیریا ہوتا ہے اور بہت زیادہ کومن بیکٹیریا ہے وہ ای کولائی کا جو بیکٹیریا ہے جنرلی جو ہمارے مل میں یا لیٹرین کے اندر یہ بیکٹیریا پایا جاتا ہے اس کے علاوہ کلمائیڈا کے ترو بھی ہو سکتا ہے کچھ فنگل انفیکشنز بھی ہو سکتا ہے یا وارل انفیکشنز بھی اس کو فیلانے کے کارن ہو سکتا ہے لیکن جو سب سے مکھیا کارن ہے وہ بیکٹیریا انفیکشن ہی ہوتا ہے ہم نے بات کی تھی کہ عورتوں میں یہ زیادہ کیوں ہوتا ہے تو ایکچول میں جو مل کا راستہ ہے یا جو لیٹرین کا راستہ ہے جس کو اینل یا اینس کہتے ہیں اور جو عورتوں کے پشاپ کرنے کا راستہ ہے وہ کافی نزدیک ہوتے ہیں اور وہاں سے جو یہ بیکٹیریا ہے یہ پشاپ کے راستے میں جا کے وہاں پہ انفیکشن کرتا ہے یوریترائیٹیز کرتا ہے اور پھر آگے اوپر کی طرف بھی جا سکتا ہے اگر کسی ایک پارٹنر کو یورینی ریٹریکٹ کا انفیکشن ہے تو بہت زیادہ سٹرونگ پوسیبیلیٹی ہے کہ دوسرے پارٹنر کو بھی انٹرکورس کے بعد یا سیکشوال ریلیشنشپ کے بعد یہ انفیکشن ٹرانسفر ہو جائے یہ اس کا مکھیا کارن ہے باقی یہ فیلتا کیسے ہے ایک تو یہ کارن ہو گیا کہ اگر انپروٹیکٹڈ سیکشوال انٹرکورس کیا جاتا ہے تو اس کے کارن یورینی ریٹریکٹ انفیکشن کا ایک سے دوسرے کو فیلنے کے چانسز رہتے ہیں ایسے لوگ جو پانی کم پیتے ہیں ان میں بھی کیونکہ پشاپ جلدی جلدی باہر نہیں جاتا ہے تو انفیکشن وہاں ٹھہر سکتا ہے جسے سسٹائٹیز یا یوریتریٹیز یا دوسرا پائلو نیفریٹیز جیسے انفیکشن ہو سکتے ہیں اگر انفیکشن چلا گیا ہے لیکن اگر جو لوگ پانی زیادہ پیتے ہیں ان میں انفیکشن ہونے کے چانسز کم رہتے ہیں ایسے لوگ جو پبلک ٹوائلیٹس کا زیادہ یوز کرتے ہیں ان میں بھی اس انفیکشن کے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے یا کوئی دوسرے کا ٹاول سابون اس طرح کی چیزیں جو یوز کرتے ہیں تو اس میں انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اگر صاف سفائی کا دھیان نہ رکھا جائے جنیٹل اورگنز کے آس پاس کی صفائی نہ رکھی جائے انڈر گارمنٹس کی صفائی نہ رکھی جائے تو یہ بھی ایک انفیکشن کا کارن بنتے ہیں لیکن کیا کچھ گھرے لو اپچار بھی ہیں جو اس انفیکشن کو ہم روک سکتے ہیں جی بلکل آپ اس انفیکشن کو ہونے سے روک سکتے ہیں اگر آپ صاف سفائی کا دھیان رکھتے ہیں تو بلکل آپ انفیکشن کو روک سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی پارٹنر کو پشاب میں جلن ہے تو اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں اور ان دنوں دیتے ہیں تو آپ کو انفیکشن ہونے کے یو ٹی آئی کا انفیکشن ہونے کے چانسز کم ہوں گے سیکشوال ریلیشنشپ کے بعد کوشش کریں کہ آپ یورین پاس کر لیں فورا جلدی سے تو اس سے بھی انفیکشن اندر نہیں ٹھہرتا اور وہ پشاب کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے بیکٹیریا تو بھی انفیکشن ہونے کے چانسز کم رہتے ہیں ایسے فروٹس کا ہیں جن میں پانی کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے اور اگر کسی کو پشاب کی جلن ہے تو ان کو کوشش کرنے چاہیے کہ سٹرس فروٹ کا استعمال نہ کریں یا جو کھٹے پھل ہوتے ہیں ان کو استعمال نہ کریں کیونکہ ان میں ایسیڈ ہوتا ہے اور جب پشاب کے اندر ایسیڈ بنتا ہے تو جلن ہوتی ہے اور انفیکشن کے بعد بھی جو پشاب کا میڈیم ہے اس لئے پشاب میں زیادہ جلن ہوتی ہے اور ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لئے کچھ الکیلائزرز کا استعمال کرتے ہیں اور اس لئے پانی پینے کی زیادہ سلح دی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کا علاج کیا ہے علاج اس کا ایکشوال میں انٹیبائٹکس ہی ہے ایسا ہوتا ہے تو پشاب کا جس کو urine culture sensitivity کہتے ہیں اس کے کرنے سے ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سے بیکٹیریا کا انفیکشن ہے اور جب ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کس بیکٹیریا کا انفیکشن ہے تو اس کے بیکٹیریا کے اگینسٹ یہ والا انٹیبائٹک ہی کام کرے گا تو culture sensitivity سے یہ فائدہ مل جاتا ہے لیکن culture sensitivity کی report کو آنے میں 24 سے 22 گھنٹے کا سمیہ لگ جاتا ہے مگر آپ کو سٹیک دوائی بھی پتہ لگ جاتی ہے تو آپ جب بھی اس طرح کی دوائی کو استعمال کریں کوئی بھی انٹیبائٹک لیں تو ڈاکٹر کی سلا سے ہی لے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ آئرویدک اور کچھ یونانی دوائی بھی شروع کرتے ہیں جو الکیلائزر اور ڈائروٹکز کا کام کرتی ہیں اور آپ کے کرنیز کو بچاتی ہیں تو دونوں کا کمبینیشن بہت آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو جانکاری اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں شیئر کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں سدھت آپ کو سارے نوٹیفکیشن آتے رہیں اس طرح کے